راشن یہ دو دو کلو دے رہے ہیں ایک ایک آدمی کو اس میں بھی گھٹالا کر رہے ہیں اب جب الیکشن ہوں گے تو اس میں جو پیسہ کمائیں گے اس سے جو ہاں سو سو روپے کی فروٹی دیں گے دھرم کے لیے آپ نے ووٹ دینا ہے تو لڑتے رہو جھگڑتے رہو اتحاس کو پلٹتے بھی دیکھا ہے اتحاس کو بنتے بھی دیکھا ہے انہوں نے مندر بنا دیا بات ہوتی ہے اویسی کو اٹھا کے لائے جاتا ہے دوسرے مسلمان کو لائے جاتا ہے تیسری کو لائے جاتا ہے آج تو یہ لوگ بھاجپا کے پچیس امیلے تھے کتنے امیلے تھے جو منترالے میں بھی رہے آج دکھتا کون ہے کسی سکول کے اندر کوئی امیلے آپ کو دکھا تو ال جی منو اس سنا تک یہ ویڈیو شاید پہنچے نہ پہنچے لیکن اس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو موڈی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک سال کے لیے راشن فری کر دیا ہے آپ گھر میں دو دو چار چار فروٹیاں دینے کے کام کریں گے انہوں نے ہر علاقے کے اندر وائن شاپ کھول کے رکھا تھا یہ فلائیور بنائے اس میں ٹھیکے دار انہوں نے باہر کے لائے ہیں سبلٹ پہ انہوں نے اپنے نیتاؤں کو کام دیا ہے نمسکار درشکو نیوزن میرے میں آپ سبی کا سواقت ہے اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر میں جیسے آپ سبی کو معلوم ہے جمہو کشمیر میں آئے دن جو ہے پردرشن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ریبرے کھیل کی بات کریں پی ایم پیکیجز کی بات کریں آل ریزرگ کٹیگریز ایمپلائیز کی بات کریں کوئی بھی ایسا ایمپلائیز جو ہے وہ خوش نہیں دکھ رہا کیونکہ آج سردی کے موسم میں گھروں کے باہر بی جے پی آفیس کے باہر چاہے کہیں بھی دیکھ لیں آپ دھرنا پردرشن کے دوارہ لگاتار کیے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جا رہے ہیں آپ سبی کو معلوم ہے انصاف ڈیلی ویجرز کا ان کو چاہیے مینیموم ویجی سیکٹ ریزرگ ریبرے کھیل ٹیچرز کی بات کریں جس طرح سے ان کی ڈیمانڈ لگاتار جو ہیں وہ بڑھتی آ رہی ہیں ان سب پہ اور اب بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں مہراج ملک جی ہیں جو کی ڈی ڈی سی میمبر ہیں اور کو چیئرمین ہیں عام آدمی پارٹی کے مہراج ملک جی کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے آج کل کا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لگاتار جو ہیں پروٹیسٹ کی جا رہے ہیں الگ الگ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں ایزے یوت میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ پریشانی کیا ہے اس وقت مہنگائی سر پر ہے بے روزگاری اوروج پر ہے تو کہیں نے کہیں نوجوانوں کو امیدیں سرکار سے تھی بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا روزگار کھولیں گے تو آٹھ سال سے وہ چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کر کے آ رہے ہیں جب وہ ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں تو اس میں سکیم دکھتا ہے اس میں کروڑوں کے گھوٹالے ہوئے ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک نوجوان کو تارچر کرنے میں لگے ہوئی ہے سرکار آٹھ سال میں نہ ہی وقاس دکھا اور نہ ہی بدلاؤ دکھا اور نہ ہی کرپشن کو ختم ہوتے ہوئے دکھا اس بات کا احساس مجھے بھی ہے کیونکہ یوت ہوں یوت کو سمجھ سکتا ہوں لیکن اس میں پرابلم ہم لوگوں کی خود کی بھی ہے جن لوگوں کے ساتھ ہم گوہار لگا رہے ہیں یا جن کے دفتروں کے باہر ہم نعرے بازی کر رہے ہیں وہ لوگ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے ہیں اگر انہیں دینا ہوتا تو اس وقت وہ ستہ میں تھے کچھ بھی کر سکتے تھے جس طریقے سے ہم لوگ دلی میں سرکار بنائے تھے تو آتے آتے ہم نے بجلی مفت کرنے کا بات کی تھی تو دے دی تھی آج جسے بھاج پہ ریوڑی کہتی ہے ریوڑی سمجھتی ہے ہم نے جو وعدہ دلی کے عوام سے کیا تھا ہم سرکار میں آتے ہی وہ چیزیں ایملیمنٹ کر گئے اور یہی وعدے انہوں نے دوہزار چودہ میں کیے تھے ہم یہاں کے کچھ ملازمین کو پکا کریں گے لیکن نہیں کیا ہم نے پنجاب کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم کچھ ملازمین کو پکا کریں گے ہم اولڈ پینچن لائیں گے ہم نے ان چیزوں پر کام کرنا شروع کر دیا ابھی ہماری سرکار کو سال بھی نہیں ہوا لیکن آٹھ سال سے یہاں بی جے بی کی سرکار جمہو کشمیر کے اندر ہے آپ یوں منوش سے نہ آیا یا کچھ بھی ہے لیکن بی جے بی کے ایک ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے یہاں سنیں سنیں میں پوری بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو ہے ان سے امید نہیں لگانی چاہیے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اگر جس طریقے سے ہماری لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج رہبر اکھل جس طریقے سے کل لاتھی کا شکار بنے ان نوجوانوں پر آج لاتھیاں نہیں برسانی تھی ان کی امیدوں پر کھڑا اترنا تھا وہ نیتا گری ہوتی ہے وہ سیاست ہوتی ہے اس کے لیے لوگ جو ہیں ووٹ آپ کو دیتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے ایز ایوتھ آپ مجھ سے بھی پوچھ سکرے میں آپ پریارک سے مان لیجے یا کسی بھی کیجبال لیورر کسی بھی دیپارٹمنٹ کا آپ مجھے سمجھ لیجے میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی کیجبال لیوررس ہیں جتنے بھی ان چیزوں سے جھونج رہے ہیں اگر وہ ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ آ جائیں جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا کسانوں کا یاد ہے آپ کو جس میں امید شاہ موڈی یا کوئی بھی لوگ ہوں بڑے بڑے نیتاؤں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بل کو واپس نہیں لیں گے ہم اس بل کو ایمپلیمنٹ کر کے ہی رہیں گے ریزرڈ کی بات کریں تو ان کو بھی لگا تھا تھریٹ لیٹرز پہ تھریٹ لیٹرز دیے جا رہے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک تو کوئی بھی ایسی ایکشن نہیں لیا جا رہا کون سرکار وہی تو میں کہہ رہا ہوں آٹھ سال سے کون سا سرکار نے کام کیا مجھے بتا دیجئے نا یہ فلائیور بنائے اس میں ٹھیکے دار انہیں باہر کے لائے ہیں سبلٹ پہ انہوں نے اپنے نیتاؤں کو کام دیا ہے اب جب الیکشن ہوں گے تو اس میں جو پیسہ کمائیں گے اس سے جو ہسو سو روپے کی فروٹی دیں گے سنیا نا میری بات یہ جو ڈیویلپمنٹل کام بتا رہے ہیں لوگوں کی بیلڈنگیں توڑنے کا کام زمینوں کو ہتھیانے کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو جو ان کے خلاب بولتا ہے ان کو کوٹ کا چہریوں کے چکر لگوانا یا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنا آج تو یہ لوگ بھاجپا کے پچیس امیلے تھے کتنے امیلے تھے جو منترالے میں بھی رہے آج دکھتا کون ہے کسی سکول کے اندر کوئی امیلے آپ کو دکھا یہ جو ایکس امیلے تھے کبھی دکھا آپ کو وہ سارے کے سارے سبلٹ کے ٹھیکے لے کر یہاں پھلائیور بنانے کا کام کر رہے ہیں اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے بس جس دن الیکشن ہوں گے اس دن ایک ایک گھر میں دو دو چار چار فروٹیاں دینے کے کام کریں گے انہوں نے ہر علاقے کے اندر وائن شاپ کھول کے رکھا تھا جس گاؤں میں ان کو لینے کو تکلیف ہوتی تھی یا پریشانی ہوتی تھی پولیس ان کو پکڑتی تھی آج ہر علاقے کے اندر ہر گاؤں کے اندر انہوں نے شراب کی دکانیں کھول دی گریبوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے روزگار کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کرپشن کی بھرمار اتنی ہے اگر آپ اندازہ نہیں کریں گے تو ال جی منو اس سے نہ تک یہ ویڈیو شاید پہنچے نہ پہنچے لیکن اس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو موڈی کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک سال کے لیے راشن فری کر دیا ہے آپ کو پتا ہے راشن کارڈ سنسس ہوتی تھی ایک باری دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی نیشنل پاپولیشن سوشو ایکنامک سروے ہوا تھا نیشنل پاپولیشن کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا سوشو ایکنامک کو انہوں نے مانا نہیں نیشنل پاپولیشن گھر کے اندر ہوئی ہے اور سوشو ایکنامک جو ہے وہ دور ٹو دور ہوئی سوشو ایکنامک کو انہوں نے ایمپلیمنٹ نہیں کیا آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کے بچے ہوگے لیکن راشن کارڈ نہیں بنا اور موڈی کہہ رہا ہے میں سال کا راشن فری دے رہا ہوں آپ کو پتا ہے وہاں پر سٹور کی پر کیا گرتے ہیں انگوٹھا لگوا لیتے ہیں گھروں کے اندر جاتے ہیں انگوٹھا لگوا لیتے ہیں سلپ نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی راشن دے رہے ہیں اور موڈی کہہ رہا ہے ہم راشن فری دے رہے ہیں اس میں میں بھی سمگلنگ ہو رہی ہے کس کی بات کر رہے ہیں اور ریوڈیاں ہمیں بتا رہے ہیں ہم بانٹ رہے ہیں ہم ایک عام آدمی کو اس کے گھر تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور جو تم کام کر رہے ہو وہ دلالی کا کام اور کرپشن کا صدہ راستہ دل لی جاتا ہے ہم اس چیز کو برداشت یہاں پر نہیں کریں گے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر جمہو کشمیر کے عوام اس بات کو نہیں سمجھے گی تو روشنی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی دنگے فسادات ہوں گے ان کو کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے مندر بنا دیا اب دھرم پہ آپ نیشنل ڈیبیٹ نہیں دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے اویسی کو اٹھا کے لائے جاتا ہے دوسرے مسلمان کو لائے جاتا ہے تیسری کو لائے جاتا ہے کبھی نوجوانوں کے اکٹھا کیا ہے انہوں نے راشن یہ دو دو کلو دے رہے ہیں ایک ایک آدمی کو اس میں بھی گھٹالہ کر رہے ہیں اور وہ فری نہیں ہے ہماری ریوڑی ہے جب ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ ووٹ کیوں دینا ہے ترقی کے لیے دینا ہے کاروبار کے لیے دینا ہے یہ جو حالات ہیں ان کو ختم ہوتے ہوئے دیکھنا ہے یہ جو سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہے ہیں ان کو جو ہے بہتر زندگی دینے کی بات کرنی کیا ہمیں کرنا ہے اگر ووٹ دھرم پہ دینا ہے تو مسلمانوں کو مارنے کا کام ہندوں کو ڈارانے کا کام جہاں ہندو اقلیت میں وہاں اس کو مارو جہاں مسلم اقلیت میں مارو لیکن انسانیت کی بات کون کرے گی کہ بھاج پا جو ہے دھرم کی راجنیتی کر رہی ہے نہیں کر کیا رہی ہے مجھے بتاؤ نا جمہو کشمیر کے اندر آٹھ سال میں کیا 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 سڑکیں انہوں نے جو سڑکیں تھیں وہ سڑکیں بنانے وہاں ٹھیکے داری ہے اور اس کے علاوہ زمینوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہے ہیں سٹیٹ لینڈ میں انہوں نے کون سے جھنڈے گار دینے کیا کرنا ہے ان لوگوں نے مجھے بتاؤ نا سٹیٹ لینڈ کے اندر یہ پروجیکٹ کون سا بنا رہے ہیں جو یہ بیلڈنگیں بنا رہے ہیں ہسٹالوں کا انفرسٹرکچر دیکھو جو ہوتے ہوئے وہ کن حالات میں ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں کہ نہیں ہیں وہاں انفرسٹرکچر کھڑا کرنے سے ایک عام آدمی اگر وہاں پہ مکی لگاتا تھا وہاں پہ دھن لگاتا تھا سرکاری لینڈ تھی آپ یہ وہاں پر کیا بھنگ لگانے کا کام کریں گے بھڑ بندی لگا کر کیا کریں گے یہ لوگ ارے یہ زمین ہے کس کی عام آدمی کو جینا ہے یہ زمین لے کے کون کیا کرے گا کس کی ہے یہ زمین یہ سرکاری لینڈ ہے وہ اور کوئی لینڈ ہے وہ فارشٹ لینڈ ہے ارے تم نے کرنا کیا ہے فارشٹ لینڈ کو فارشٹ کا جنازہ تم لوگوں نے نکالا سرکار بیچنے کا کام کرتی ہے عام آدمی بلیک میں لینے کا کام کر رہے ہیں باہر سے لگڑی آ رہی ہے وہ اتنی مہنگی ہے جن چیزوں سے عام آدمی جھونج رہا ہے ہماری بجلی ہے ہمیں بجلی نہیں ہے دو گھنٹے آتی ہے کئی دن کو آج سردی کا موسم میں بجلی آتی ہے جب موں میں بھی کٹ آف ہے میں رہ رہا ہوں پچھلے پانچ دنوں سے بجلی تو مجھے دکھی نہیں کیا فائدہ سرکار کا ہے دھرم کے لئے آپ نے ووٹ دینا ہے تو لڑتے رہو جھگڑتے رہو اتحاس کو پلٹتے بھی دیکھا ہے اتحاس کو بنتے بھی دیکھا ہے یہ مت کہنا آج اس کی لاتھی اس کی بہنس مت جمیلے میں پڑو مت نفرت کی راجنیتی لاؤ ہم جینا چاہتے ہیں میں نے کہا اگر ہندو کے گھر جنم لیا ہوتا تو ہندو ہوتا مسلمان کے گھر جنم لیا ہوں تو پیدائے ہوتے ہی مسلمان بن گیا فرق نہیں پڑتا ہے اس باتوں کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور آخری بات جس طریقے سے ہم ہرسٹل کے اندر جاتے ہیں جو بھی کوئی بیمار ہوتا ہے ہر وہاں پر جو بھی شخص اسے دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو کر جائے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس دھرم کا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ انسانیت کے ہونے یار یہ آدمی یہاں سے ٹھیک ہو کر جائے وہی سوچ اس ہسٹل کے باہر اگر لوگوں کی آ جائے سیٹیز کے اندر گاؤں کے اندر تو بدلہ ہوائے گا نفرت کی راجنیتی ختم ہو جائے گی ہمارا ایک جنم ہوا ہے ہماری ایک زندگی ہے کو چھوڑ کر انسانیت کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اور عوام کے مسئلے حل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں بس یہ خواہش ہے اور آگے بڑھتے رہیں گے اور امید کریں گے کہ دلی بدلی ہے پنجاب بدل رہا ہے جمع کشمیر کی باری ہے اور دیش میں بدل ہوں شکریہ محراج جی ہم سے بات کرنے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ محراج ملک جی دو ٹوک انہوں نے جو نشانہ ہے بی جے پی پر سادہ ہے اور کہا ہے کہ دھرم کی راجنیتی جو ہے وہ بی جے پی دوارہ کی جا رہی ہے اگر ہم آل ڈیزارو کیٹیگریز ایمپلوائیز کی بات کریں انہیں ایمپلوائیز کی بات کریں تو لگاتار ان کے ساتھ جو ہے بیدواب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سڑکوں پر جو ہیں ایمپلوائیز جو ہیں اُتر چکے ہیں وہیں پر بات کی جا رہی ہے بجلی پانی فری کی تو بجلی پانی فری جس طرح سے دلی میں دیا جا رہا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ جمہو کشمیر میں اگر سرکار بنتی ہے تو وہ سوویدائیں جو ہیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ہیں وہ پروائیڈ کروائی جائیں گی تو اب دیکھتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار اگر بنتی ہے تو جمہو کشمیر میں جو ہے وہ کیا بینیفیڈ لوگوں کو اب ملنے والا ہے تو اس طرح سے بنے رہے ہیں میرے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں نیوز ان میرر